سی بی آئی کی جانچ سے کوئی بہت نتیجہ نہیں نکلے گا یہ ایک سیاسی لڑائی ہے اور جب تک پردھان منطری وہاں کے مکھے منطری ان کی سمسیاؤں کا سمدھان نہیں کریں گے سی بی آئی کچھ نہیں کر پائے گی سی بی آئی زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو گرفتار کر سکتی ہے ان کو سزا دلا سکتی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ دنگے اس طریقے کے کام کب تک ہوتے رہیں گے یہ ذمہ داری سی بی آئی کی نہیں ہے یہ ذمہ داری وہاں کی سرکار اور بھارت سرکار کی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے پردھان منطری کو منیپور کے لوگوں سے کیا دشمنی ہے کہ ان کا نام تک لینے کو تیار نہیں ہے ان سے اپیل کرنے کو تیار نہیں ہے پارلیمنٹ میں بیان دینے کو تیار نہیں ہے ایسا پردھان منطری دیش کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ اپنی ہی جنتہ کی سمسیاؤں کی طرف آنکھیں بند کر لے سر انڈی کے پورا ڈالیگیشن گیا ہوا ہے پیڑی تو اسے وہاں پر ملے ہیں آدھیر رنجن چودری نے بھی وہاں پر پہنچ کر کہا کہا کہ اس سے دیش کی چھوی جو ہے وہ خراب ہوئی ہے جو یہ منیپور پورا معاملہ دیکھئے منیپور کا معاملہ صرف منیپور اور بھارت کی سرادوں کے اندر نہیں رہ گیا ہے پوری دنیا کے اندر منیپور کو لے کے سوال اٹھ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز اٹھا رہا ہے امریکہ اٹھا رہا ہے دنیا کے اغبارات منیپور کے معاملات کو لکھ رہے ہیں اور ہمارا پردان منتری خاموش ہمارا پردان منتری نہ جانے کا نام لے رہے ہیں نہ بیان دے رہے ہیں دونوں سرکاریں پرانتیے سرکار اور بھارت سرکار نے منیپور میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ صحیح قدم نہ اٹھا کے بھارت کی چھوی دنیا کے اندر خراب کی ہے بی جے پی کا اس پر بیان آیا ہے ایک پلٹ بارک پورے ڈیلیگیشن پر اگر ہم ایک ادارن کے طور پر دیکھیں کیا منوز تیواری اپنے فوٹو نہیں کچھواتے کیا پردان منتری کہیں جاتے ہیں تو فوٹو نہیں کچھواتے یا وہ بھی صرف ٹوریزم کے بہانے جاتے ہیں کیا وہ خود گئے منیپور جا کے دیکھ کے آئے ڈلی میں بیٹھ کے اس طریقے کی باتیں کرنا غلط ہے جن باتوں پر شرم آنی چاہیے شرم نہ آ کر بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں دیکھئے اس پہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اگر وہ راشتیے پر وقت آئے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کانگرس پارٹی کی طرف سے وہ بول رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنی ہی سرکار کے خلاف ابھی راجستان کا معاملہ دبا نہیں تھا اب یہ معاملہ وہاں کا کھڑا ہو گیا ہے کانگرس پارٹی کی ہائی کمانڈ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کروائی کرنی چاہیے جب ستا میں ہوتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے برشتا چار کرتے ہیں اور ستا سے باہر ہوتے ہیں تو دوسروں کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اگر کسی طریقے کا برشتا چار ہوا ہے اور ان کے پاس ثبوت ہے تو اخباروں سے بات کرنے کی بجائے تھانے کے اندر جانا چاہیے ایف آئی آر کرنی چاہیے ایف آئی آر کرنے کی بجائے آپ میڈیا سے بات کر رہے ہیں صرف جھوٹ بولنے کا کام کر رہے ہیں آپ ایف آئی آر کیجئے اور جن لوگوں نے برشتا چار کیا ان کو گرفتار کرائی ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تامیلات کے لوگوں سے معافی مانگئے سر ایپی میں نوالی کے ساتھ ریوز کا معاملہ سامنے آیا ہے تیرل میں پاسل کی بچی کے ساتھ بیٹھنا ہوئی ہے اسی طرح کی اور دلی کا معاملہ آپ جانتے ہیں دیکھئے جہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں وہاں پہ کرائم بڑھتا ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے کہ گجرات کے اندر جو جن لوگوں کو عدالت نے سزا دی تھی ریپ کے معاملے میں قتل کے معاملے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے انہیں جیلوں سے نکال کے ان کو مالائیں پہنائی ہیں تو ہر اسی سٹیٹ میں جہاں بی جی پی کی سرکار ہیں وہاں پہ اس طریقے کے گھنڈے اور بدماش وہ انکریج ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو سرکار کے اندر ہمیں ماف کر دیا جائے گا اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مدہ پردیش کے اندر ایک معصوم بچی کے ساتھ اس طریقے کا ظلم ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کے اندر بھی مندر میں ایک معصوم بچی کا قتل ہوا تھا اس کے لوگوں کو سزا تو ملی ہے لیکن بی جی پی کے نیتا قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھ کر رہیے نیوز ٹویٹی فور